ارز کردوں کہ آج کا جلسہ ہے نا بڑا بڑا دماغ بڑی دامشمندی حکمت اور تدقو کے ساتھ بڑی جانفشانی کے ساتھ ہر سائج کے حدیر کونفیلس بنائی گا یہ ساتھ ایسے ایسے خطبہ کا انتخاب عمل میں آیا آپ نہیں دیرتے کہ علامہ احمد نقشمندی اور ناظر ملت علامہ سعیفید حاضر میاں صاحب اللہ کے دامادے کو درم جنہیں ناظر ایسلام کہا گا علامہ سجد سلمان اشرف صاحب اللہ جائس یوپی ایسے لوگ آئے ہیں اور دلگا میں عدل اشرف یا مبارک پوری اس عدیب شدت کی زیارت کر رہے ہیں آپ جنہیں دیکھنا بھی عبادت ہے سبحانہ شاہد تو سجد آنکھ شامل اللہ غیدری کہ اس کا اتبار کرنے نہ رہے تبیر ہاتھ میری طرح اٹھائیے تو میں سمجھوں گا کہ آپ کے اندر مرخم ہے نارے تکیر نارے رسال ہیدری کانپرنس نبیل سرکار نبیل ملت حضرت اللہ سجد آکیف صاحب قبلہ حیدر القادری علی کے لاغ میں سہرہ کے لاغ دیتے ہیں بغیر مانگے ہی جھولی میں ڈال دیتے ہیں بران دیبنا کیسے ہو کمپنی اپنی حسن حسین مدینہ کے مال دیتے ہیں اور جسیدیوں کے خزانے میں اتنا مال لہی زکاہ جتنی حسینی نکال بیتے ہیں قیامیات میں تشریف فرماؤں محضور مرشد حقان میں اکسیدہ سالی ملت حضرت اللہ معالی اور قاتلی حضرت اللہ معاہد شانسی بن عبیر عمد رو قادم رسی اللہ علیہ و لوڈالہ اور بضر قریف بجوی کرز ریتے ہیں حضرت اللہ معالی اور رسی اللہ علیہ ونوڑا مقابلہ رسی اللہ علیہ ونوڑا ممبر نور پہ موجود چامئے مانک اللہ تومن قلاق وفقی اسلام حضرت اللہ معالی اور قفیتی بدر عالم صاحب اللہ حضرت مولانا سنتالبال صاحب کرلا شائر جائے ایس سنت حضرت مولانا مسعود محجی صاحب کرلا افتر زیادہ سرپوری شاہدہ سرپوری رہر بشنپوری آزم اقبال بنارسی علمائیہ سنت شرع اعظامنا سامین اقبال بنارسی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستفر ونؤمن به ونتبکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا مینده اللہ فلا مدللہ ومیدللہ فلا حدیلہ ونشدونہ سیئیدنا ومولانا اوسنا وغیاسنا ومبیسنا وقتبنا ونزامنا وصراجنا وفریدنا وخلیدنا ووکیدنا وکفیدنا محمدنا عبنه ورسوله اما بعد وعود باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انت دینا انداللہ الاسلام صدق اللہ علیہ ورزیم وبلغنا رسوله النبی کریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین ورشاکرین والحمدللہ رب العلی معزز حضرین المحفل اپنی سابقہ روایت کے مطابق حیدری کانفرنس آج کی جانس کی سرزمین پر رواں دواں ہے میں شکر گزار ہوں اور آقین حیدری کانفرنس کا جنہوں نے کتنی محبتوں سے حقیدتوں سے اس مقدس بزنر رہنہ بھار کیا اللہ تبارک وطالعہ سے دعا یہی ہے کہ مولا اپنے حبیب کے سبقے میں جن لوگوں نے جہاں تک ہو سکا کیا مولا انہوں سب کے دلوں کی نیک تمناوں کی تک نکتہ کرے مولا قلعہ حبیب کے سبقے ملکے نیک خواہشات کو پڑی کرے حضرات بہت کی تیزنی کے ساتھ آئیے گمبل خضرہ میں احرام فرمانے والے آقا ہم کی ہچکیاں لینے والوں کو زندگی دینے والا نبی بیواؤں کو قلعے سے لگانے والے رحمت اللہ علیہ سدرہ سے آگے جانے والے مصطفیٰ لامکہ کی سہر کرنے والے پیغمبر مکہ اور مدینے کی چھٹائی پر بیٹھ کر دونوں اور جہاں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا اللہ کا مہدوب جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہے محبت میں زون کر دور در مارک پڑھیں پڑھیں باوازے والا اللہم صلی اللہ سیدنا شمینا حضرتنا محمد بارگ و صلی اللہ صلو علیہ السلام و سلامان علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر نور پر مولانا محبو گوھر صاحب اسلام پوری تشیر کرتے ہیں دو تین شیر میں آپ کے حوالے کرتا ہوں لائدہ کریں شم اے حیدری جلا کے کبھو شم اے حیدری جلا کے کبھو بولیے اتنی دم ہے پیچھے والے کا موں میں پانوں کھا ہوں بولیے دیکھ مٹو جھنکے آگے سے پیچھے تھا شم اے حیدری جلا کے کبھو حیدری ہو تو سر اٹھا کے کبھو شم اے حیدری جلا کے کبھو حیدری ہو تو سر اٹھا کے کبھو جب بھی جانا کسی ولی کے روزے پر ہا جاتے اپنی گڑ گڑا کے کہو میرے مرشید نبیل احمد ہے میرے مرشید نبیل احمد ہے ان کو دل میں ذرا بسا کے کہو ان کو دل میں ذرا بسا کے کہو اور رہنما جو وکیل احمد ہے رہنما جو وکیل احمد ہے ان کے مردد پہ کن سجا کے کہو ان کے مردد پہ گل سجا کے کہو حیدری ہو تو سر اٹھا کے کہو شمعہ حیدری جلا کے کہو اور حضرت میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں اور میں بار بار نہیں کہوں میں کسی صبح نلتہ کہیے اب مجھے امید ہے ان لوگوں سے جو نکش ٹائم حیدری کانفرنس کرانے والے ہیں میں اعلان نہیں کروں گا میں اعلان نہیں کروں گا نبیلے ملر کی زبان ہی ان کی زبان ہی آپ کو سننی ہے مگر مجھے امید ہے ان لوگوں سے کہ ابھی آپ وہ جذبہ دکھائیے ایکسٹراب نہیں تاکہ ایکسٹراب فیض حاصل ہو جائے یہ جانس والے سو گئے نہیں کیا لگ رہا ہے بہت مہنک نہیں ہے لگ رہا سو گئے ہیں سو گئے ہیں ہجازتہ کوئی نہیں ہے کہا اس سے سے بولیے لگ رہا ہے یہ نہیں ہے جتنے باہر آنے ساتھ بولیے سبحانہ جا آئیے حقیقت اور محبت کے ساتھ آج ہم اور آپ فیدری کانسرس میں بیٹھے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ملک ہندوستان کا مسلمان ہندوستان میں پسنے والا مسلمان سب سے زیادہ ظلم السلم کا شکار بنا ہوا اور مسلمان ہی کیا آج تو ہدھ ہو گئے ابھی کچھ روز پہلے بولاموہ میں ایسا آٹیک ہوا جس سے ہمارے بھیانی شہیدوں کو شہید کر دیا گیا تھا ظالموں نے شہادت کے جام کے انہیں پیلا بیا وہ شہید ہو گئے اپنے ملک پر اپنے وطن پر ایسی محبت ہے ایسا عشق ہے ایسی دردناک داستار ہے اپنے ملک پر اپنی جانوں کو انہیں جھاور کر دیا اور آج دنیا کہتی ہے کہ مسلمان اپنے ملکہ کو تدار ہیں جس مسلمان کو درست نبی احمد نے دیا ہو تو اپنے وطن سے محبت کرو آدھا ایمان ہے اپنے وطن سے محبت کرو آدھا ایمان ہے یہ درست تو ہمیں شارع شریعت یہ دست تو ہمیں آمینہ کے لان دے رہے ہیں یہ دست تو ہمیں مصطفیٰ جانے رحمت دے رہے ہیں اور ہم اپنے وطن کے قطار کیسے ہو سکتے ہیں ہم مرنے کے بعد بھی ہندوستان کی سر زمین میں جانا پہنم کرتے ہیں کسی ہوں سے زمین میں جانا پہنم نہیں کرتے ہیں اور رہی بات ہندوستانی مسلمانوں کو نکال لے کی تو آج ہیدری کانفرنس پر فرید کہتا ہو کہ جب تک آج میر کی بھرکی پر آجہ گریب نواب اپنی قبرے میں رہے گے ہندوستان کے مسلمانوں کو نکال لے اور جب تک زریب نواب اپنی قبرے میں رہیں گے ہم نہیں نکلیں گے جب تک مختون کی جوچہ اپنی قبرے میں رہیں گے ہم نہیں نکلیں گے جب تک مقدوں میں مارے را اپنی قبر میں رہیں گے ہم نہیں نکلیں گے جب تک بلے لی کی دھرکی پر امام احمد رضا اپنی قبر میں رہیں گے ہم نہیں نکلیں گے جب تک مبارک پور کے سنزمین پر حضور حافظ اپنے قبر میں رہیں گے ہم نہیں نکلیں گے اور لوگوں سنو دل چھان کے سلتے دل کھول کر کے سنو اپنی آواز کو میری آواز سے فرم کر کے سنو کہ جب کا خان کا حیال یا حیدر یا حسن فورہ کے حضور گانے دین حسن فورہ کی سنزمین سے اور ہمیں نکلنے والا کوئی نہیں ہوں سنو اندوستان کا مسلمان اپنے ملک سے قریم حقوق کرتا ہے بھرات آباد کے سنزمین ہے سید علی کافی ہے سید علی کافی رسول کا شہزادہ علی کا بیدہ ابھی ملکہ ہندوستان آرام نہیں ہوا ہے آپ کو گرفتار کر لیا گیا آپ کو جیل میں رکھا گیا سید علی کافی کا ظلمہ ستم کے پہاڑ تو رہے گئے مگر وہاں ہندوستانی جلوہ وہاں موفق مطن کی سید علی کافی افتر نہیں کر رہے ہیں وہاں پر ظلم جیل میں مار رہے ہیں کوئے پر کوئے لگ رہے ہیں سید علی کافی کی زبان پڑھا ہے انقلاب جندہ بات انقلاب جندہ بات ہمیشہ یہ نعرہ جاری ہے سید علی کافی کو مراد آباد کے چورائے پر لگن رکھا دیا گیا اس کے پاس سے سید علی کافی پر وہ ظلمہ ستم کے پہاڑ تو لے گئے کہ آپ پر کوئے چلائے گئے کوئے پر آپ کا پھٹ چھلی ہو گیا اس کے پاس سے آپ کے پھٹ میں نمک دالا گیا مگر سید علی کافی کیا کر رہا تھا اللہ میں ایک بار کے اس شیر کو اٹھا کے کہتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی یہ کل ستا ہمارا مردے 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 فانسی کے پندے پچھا کے سید علی کافی یہ کہتا ہے کہ نہ کوئی کل باقی نچا مطلع جائے گا اگر کچھ باقی رہے گا تو محمد نادی نے حکر رہا جائے گا نارے تقلیل نارے رسالت ہیڈری کانفرنس نبی لے حضور نبی لے مللہ حضرت سید آتش نیا صاحب جملہ نہ کوئی کل باقی نچا مطلع جائے گا اگر کچھ باقی رہے گا تو محمد کا دین حسن رہ جائے گا آخری بات آپ کے درمان کہا کے گزرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں وقت کی قلت کو بھی دیکھ رہا ہوں حضور بدر پچھول علماء حضرت علامہ مفتی بدر علم صاحب قلعہ کو بٹھا کر میں کچھ اور تیر بھولنے مناسب نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ حضرت کو تکلیل ہو رہی تو سمجھو کہ ہمارا جو ہے نا بیڑا پارے میں ہوگا حضرت ہیں حضرت مفتی بدر علم صاحب قلعہ بہت نوازتے ہیں بہت مانتے ہیں اپنی محبتوں سے نوازتے ہیں یہ سرکار کا کرم ہے ہم جیسے کم تر کو اپنے بازو میں رویٹھنے کا موقع انایت فرماتے ہیں لوگوں سنو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک شخص آ کے پوچھتا ہے کس سے پوچھتا ہے اس کلندر سے پوچھتا ہے جو بریڑی کا تاجدار ہے قیدو سبان اندر اس کلندر سے پوچھتا ہے جو بریڑی کا تاجدار ہے جو اس کو محمد کی جان سے ہم سنیت کی پہچان ہے امام احمد رضا تان ہے اسے دنیا آلہ حضرت فازل بریڑی کہتی ہے میں بہت اچھی باتیں آپ کے درمیان لگنا چاہتا ہوں پوشش کریں سمجھنے کی بریڑی کے تاجدار جانسی نے کہا اے امام احمد رضا تُو کیا ہے اے امام احمد رضا تُو ہے گا احمد رضا تے کیا پوچھتے ہو کہ احمد رضا ہے گا پوچھنا ہے تو پوچھو محقیسی آزم این سے پوچھو پوچھنا ہے تو پوچھو کی چھو چھو کے شہزادوں سے پوچھو پوچھنا ہے تو پوچھو آلے رسول مارے روید پوچھو پوچھنا ہے تو بزرگانی دین سے پوچھو مگر احمد رضا تے جس نے سوال کیا تو احمد رضا بھی خاموش نہیں ہو سکتا اور کہتا ہے کوئی کیوں پوچھے پیری با مادا تُو سے گتے ہزار کھتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تُو سے گتے ہزار کھتے ہیں کیا مطلب ایک مرتبہ ایک شخص بو علی تلندر کے بارگاہ میں آتا ہے آکے کہتا ہے ان کا مرید ہے کہتا ہے سرکار میں آپ کا مرید ہوں میں اس بار حج پہ جا رہا ہوں دعا فرمائیے مدینہ تیبہ کی بس زیارت ہوگی رسول کائنات کے روز انار کی بس زیارت کے لیے جا رہا ہوں سرکار دعا کیے دعا کیجئے ایک سرکار کی بارگاہ میں دعا کا عریضہ پرش کرتا ہے حضور بو علی تلندر کہتے ہیں سنو تم جا تو رہے ہو مگر مدد کا لحاظ رکھنا مدینہ کی سرزمی ہوگی مدینہ تیبہ میں جانا جب تمہاں مدینہ تیبہ میں تمہارا داخلہ ہو جائے جب تم وہاں داخل ہو جاؤ جب مدینہ کی سرزمین کو قدم کر تو اپنے لبوں سے چونو تو سنو مدینہ کی سرزمین پر جتنے روز رہنا اس بات کا خیال لکھنا کسی کو تکلیف نہ پہنچے عدد کو منہود رکھنا تم اس بات کا خیال لکھنا کہ کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچے کسی انسان کو کسی جانور کو کسی درو دیوار کو مدینہ کی ایک زرزمین پر خیال کرنا کسی کو تکلیف نہ پہنچے مرشب کی ہرائیت ہی مرید جنا گیا جانے کے بعد سے آتا ہے آ کر کہتا ہے سرکار میں گیا مدینہ تیبہ کی زیارت ہوئی سرکار کے روزے کی زیارت ہوئی مگر جب آتا ہے تو سرکار کملی کے نیچے ہیں کملی کے اندر اپنے سر کو چھپائی ہوئے ہیں حضور ہو علی قلندر سے کہتا ہے سرکار چہرہ تو دیکھائیے چہرہ تو دیکھائیے سرکار کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے چہرہ دیکھنا چاہتا ہے چہرہ دیکھنے کی خواہش کرتا ہے مرشب کا دیرار کرنا چاہتا ہے مرشب نے اپنے چہرے سے جیسے کملی کو ہٹایا ہے دیکھتا ہے دیکھتا کیا ہے کہ مرشب کے سر میں چھوٹ لگی ہے آپ کے سر پر پٹی بندی ہے دیکھتا ہے حیران اور پریشان ہو گیا کہتا ہے سرکار آپ کو چھوٹ کیسی لگی کہ میں نے کہا دھارا مدینہ میں خیال لگنا مدینہ میں خیال لگنا کسی کو تکلیف نہ پہنچے کسی کو تکلیف نہ پہنچے یہ جب کہتا ہے قطر سرکار میں نے خیال لگتا کہا یاد کہ کسی کو تکلیف پہنچی ہے کہا سرکار میں نے خیال لگتا ہے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی کہا خیال تو تکلیف کیا کہتا ہے کچھ دیر سوچتا ہے قطر سرکار ہاں آپ صحیح فرما رہے ہیں مجھ سے تکلیف پہنچی ہے کہاں کسے پہنچی ہے کہاں ایک مدینے کا کتا تھا میں جان رہا تھا میری کھوکر لگی ایسی کھوکر لگی کہ اس کتا کے جو ہے سر پر چھوٹ لگی ایسی چھوٹ لگی کہ اس کے سر سے خون ٹپکنے لگا جب خون ٹپکنے لگا میں نے فوراں پٹی لی پٹی لے کر اس کے پٹی بان گئی مگر سرکار مجھ سے یہی تکلیف مدینے کے کتے کو تکلیف پہنچی ہے سرکار بھولی کلندر کہتے ہیں اے جانے والے سرو وہ کتا کوئی اور نہیں اے مگردہ سے کہتے ہو اے مگردہ تو اپنے آپ کو کتا کیوں کرتا ہے اے مگردہ یہی دیتا ہے میری دلیل بریش کرتا ہے کہتا ہے کہ جب وقت کا کلندر وقت کا بھولی کلندر جب مدینے کا کتا بننے میں شرم نہیں کرتا تو پھرینی کا امام مدینے کا کتا بننے میں کیوں کم کہے گا اس لئے آلہ حضرت کرتے ہیں یوں پوچھے جیری بات رہا تُس سے کتے ہزار کرتے ہیں لوگوں مستدبانوں میں اتسائیت کریمہ کے تلاوت پر شرم حاصل دیا اِنَّ دِينَ عِندَ اللَّهِ إِسْلَام پیشت دینِ إِسْلَام اللہ کے مردی سب سے پہتر دین ہے اس دین کو سمجھنے کے لئے اس دین کو چھاننے کے لئے اور پتانا چاہتا ہوں اسلام تمہیں اندیشی شو میں نظر نہیں آئے گا اسلام تمہیں نظر آئے گا تو حسن پورا کے اسٹیٹ پر نظر آئے گا اسلام تجھے نظر آئے گا تو بریڈی کے بریڈی کے تاریدار کے چہے میں اسلام نظر آئے گا کی چوچا کی سرزمین پر اسلام نظر آئے گا جائز کی سرزمین پر اسلام نظر آئے گا جہاں جہاں نبی کے شہزادے ہوگے وہاں تمہیں اسلام چہرہ نظر آ رہا ہے بے شک دینے اسلام اللہ کے نظر سے بہتر دین ہے مسلمانوں میں آپ تشکر بزار ہوں کہ آپ کلی کونفرنس میں آئے اور آ کر کے اس کونفرنس کی جو ہے تمام تک نائنائیاں کو بتا دیا آپ نے اس کی رونتیں اور مزید یلدین اللہ تعالیٰ سے دعا اور آپ سب کی حاجتیں پوری کریں آپ سب کی نیک خواہشات کو پوری کریں میں بس انہیں چند جملوں کے ساتھ اپنے گفتگو کو خرم کرتا ہوں خوب کی سہرے جمن بھول چونی شاہ رہے باق با جاتا ہے بلشن ترا آباد ہے یا کس سہرتی ابھی نہ تمام ہے جو کچھ بیاد ہوا آغاز باب تھا میرے خون کا رشتہ ہے اس طبیلے سے جہاں پڑھے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ